پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کاروان تو ہے انسانوں کے توفیقی اختیار سے آگے بڑھ کر حکیم الامت نخاص طور پر سلیکٹڈ انسانوں کی یعنی مسلمانوں کی بات کی تمام انسان قابل قدر ہیں ذریعت آدم ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی آقا و مولا علیہ السلام کی امت ہیں اور امت دعوت ان تک خیر کی دعوت پہنچانا امت مسلمہ کے ذمہ لازم ہے اور اس دعوت کا طریقہ جنگ و جدال نہیں ہے تدبیر ہے حکمت ہے اشتعمال ہے خوش اخلاقی ہے خوش گوئی ہے ترغیب ہے تلقین ہے ارشاد ہے وغیرہ وغیرہ جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے اس نے سرمدی اور عبدی حقائق کو قبول کیا ہے وہ معرفت رکھتا ہے اس کو انسانی منصب کا احساس و استحضار ہونا چاہیے کہ انسان صرف دنیا تک محدود نہیں ہے یہ دنیا جہاں ایک تحدید ہے کہ انسان کی بہت سی لیمٹیشنز ہیں ان لیمٹیشنز کے بیان نہیں جا سکتا یہ تو انسان کے جسم کا معاملہ ہے انسان کی جو اصل شخصیت روح وہ تو لا مکانی ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر اپنا نفخہ فرمایا تھا اللہ نے اس کو روح سے شاد کام کیا تھا تو انسان صرف دنیا میں کار فرما نہیں ہے اور یہ صرف جذبہ کی بات نہیں ہے یہ صرف سلوک اور طریقت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے ایک موجود حقیقت ہے کہ انسان جسمانی طور پر تو ناسوت میں کار فرما ہے لیکن روحانی طور پر عالم مثال میں عالی علیین میں عالم میساق میں عالم ملکوت میں عالم جبروت میں عالم لاہوت میں اور اس سے بڑھ کر عالم ہہوت اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں کار فرما ہے تو حکیم فرماتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی یہ نہیں مسلمان صرف چرخ نیلی فام تک نہیں آسمان و زمین تک نہیں ماں بین السماوات والارد تک نہیں صرف محسوس مشہود اور سقیل جہان تک نہیں بلکہ لطیف جہان میں بھی کار فرما ہے ستارے جس کی گردے راہوں وہ کاروان تو ہے یعنی ستارے جس کی گردے راہوں مراد یہ ہے کہ تمام خلائق کو تمام اعتبارات کو تمام امکانات کو تمام مخلوقات کو تمام نوامی سے فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کیلئے خدمات کے طور پر پیدا کیا ہے انسان مخدوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے کائنات کا مقصد ہے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ایک مسلمان کیلئے بہت ضروری ہے تاکہ اس کی نظر اس کی طبیعت اس کی فطرت اس کا ذوق اس کا مشرب صرف ناسود تک محدود نہ ہو بلکہ عالمگیر اور آفاقی ہو مادی کے ساتھ ساتھ روحانی اور سرمدی ہو